سر میں نے میسیج پہنچایا ہے ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی کھان صاحب کو پروڈیوز کرے نہیں لیکن وہ خواجہ حارس ہے وہاں خواجہ حارس سلمان صفتر دونوں میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک آزم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کا پروگ کریں کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا مالف آئی ڈی ہے ہاں جی بالکل بالکل سر ہم دیکھتے ہیں تو آزم ساتھی کا کہنا ہے جی سر سر ہم بے سکر ہو جائے ہم ابھی یہ کیا کہا رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے ابھی اس نے دنیب والے آئیں فلانے آئیں تو ہم نے کہا ہے کہ ابھی اب سلمان صفتر صاحب کو میں ان کے پلکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ کوٹ میں پروڈیوس کریں ہمیں کوٹ میں لے کے آئے خواجہ حارس صاحب اور ان کے میں پلکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کوٹ میں پروڈیوس کریں نا ہم نہیں ایسے جا سکتے ہم کوٹ کے اندر ہی موجود ہے جس جاج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کے نہیں لیکن یہ تو ان سے ہی آرڈر لیتا ہے وہ آزم سے بات کرو دوسری طرف ادھر ابھی آزم سے ضرور کہنا اوکے 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 اپنا خیال رکھا سر میں نے میسیج پہنچایا ہے ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوس کریں نہیں لیکن وہ خواجہ حارس ہے نہیں مخواجہ حاری سلمان سفتر دونوں میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں میں آپ کی بات بھی کرا سکتی ہوں نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک آزم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کا پروڑ کریں کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا مالف آئی ڈی ہے ہاں جی بالکل بالکل تو آزم ساتھی کا کہنا ہے جی سر سر ہم بے سکر ہو جائے تو یہ کیا کہا رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے یہ تو آرڈر لیتا ہے ان سے ابھی اس نے نیب والے آئیں فلانے آئیں تو ہم نے کہا ہے کہ ابھی اب سلمان سفتر صاحب کو میں ان کے پلکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں ہمیں کورٹ میں لے کے آئے خواجہ حاری صاحب اور ان کے میں پلکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں نا ہم نہیں ایسے جا سکتے ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہے جس جاج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کیس نہیں لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے وہ آزم سے بات کرو دوسری طرف ابھی آزم سے ضرور کہنا اوکے اوکے سار اوکے سار اوکے اپنا خیال رکھیں ہاں مسرہ ہلو سیچویشن کیا میں جاؤں ان کو پہنچ کیا میسیج سر سر میں نے میسیج پہنچایا ہے ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوز کریں نہیں لیکن وہ خواجہ حارس ہے خواجہ حارس سلمان صفتر دونوں میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ ہوں میں ہمتی بات بھی کرا سکتی ہوں نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک آزم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے پروک کریں کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا مالف آئیڈی ہے ہاں جی بلکل بلکل سر ہم دیکھتے ہیں تو آزم ساتھی کا کہنا ہے جی سر سر آپ بیسک فر ہو جائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو چیف جسٹس ہے یہ تو اوڈر لیتا ہے ان سے ابھی اس نے نیب والے آئیں فلانے آئیں تو ہم نے کہا ہے کہ ابھی اب سلمان صفتر صاحب کو میں ان کے پلکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ کوٹ میں پروڈیوز کریں ہمیں کوٹ میں لے کے آئے ہم نہیں ایسے جا سکتے ہم کوٹ کے اندر ہی موجود ہے جس جاج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس نہیں لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے وہ آزم سے بات کرو دوسری طرف ابھی آزم سے ضرور کہنا اوکے اوکے سار اوکے سار اوکے اپنا خیال رکھیں موسیقی